اللہ نے سن لے جس نے اس کی تعریف کی مطلب اللہ تو تمہاری وہ تعریف جو رکو میں تم نے اللہ کی تعریف کی سبحانہ رب العظیم تمہارے ساتھ والے نمازی نے نہیں سنا اور تم نے رکو سے اٹھ کے کہا کہ اللہ نے سن لیا اللہ کیسے نہیں سنتا بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب میری ساتھ اس دعا کو پڑھیں ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول ہے اور نماز کے ذریعے مطلب نماز کے ذکروز کار کے ذریعے ہم قرآنی کا الفاظ کو سمجھ رہے ہیں اور اس کورس کو مرتب کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم حافظہ اللہ تو اس سبق میں ماشاء اللہ آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں جی بولے اس سبق میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں رکو اور سجود کی دعائیں رکو اور سجود کی دعائیں سیکھنے جا رہے ہیں اور گیمر میں آپ کیا سکھنے جا رہے ہیں الہ معا عند اور اس سے پہلے آپ نے کتنے حروف کو پڑھا کون کون سے لام من ان با فی علا اور اب تین پڑھیں گے کون سا الہ معا عند اس میں سے ایک حرف ہے الہ اور معا اور عند یہ اسم ہے اور آگے چل کر وہ آ رہے نکاتے تعلیم میں شوق میں چند باتیں ہوں نہیں سبب میں کل کتنے نئے الفاظ ہیں جی سترہ نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں کتنی مرتبہ آ رہے ہیں دو ہزار آٹھ سو بائیس مرتبہ آ رہے ہیں تو ما شاء اللہ رکو میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں جی بولے رکو میں جا کر کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی سبحان ربی عظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سبحانہ کیا مطلب ہے سبحانہ کا پاک ہے سبحانہ پاک ہے اللہ اکبر اب دیکھیں بچپن سے آپ لوگ کہتی آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی اللہ کس سے پاک ہے بولے سوال کیا پیدا ہوتا ہے کی اللہ تو جواب ہے اللہ کس سے پاک ہے اللہ ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے اللہ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے سبحان اللہ مطلب ہر قسم کی کمی نقص کو تاہی سے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے چلیے جی ربی بیدلی چمکی یا نہیں پڑھ چکے ہیں نا ربی کا ہمارا آپ نے پڑھا تھا ربوہو ربوہم ربوکا ربی ربکم ربنا ربی میرا رب پاک ہے میرا رب ہر رکو میں آپ کیا کہتے ہیں پاک ہے پاک ہے میرا رب العظیم عظیم کا کیا مطلب ہے عظمت والا بڑائی والا پاک ہے میرا رب عظمت والا بڑائی والا اللہ اکبر اچھا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے ایک مسلمان دین میں سب سے زیادہ آپ اپنی زبان سے عربی کے کون سے الفاظ ادا کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ السلام علیکم اور الحمدللہ اور السلام علیکم اور اس تغفر اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ لیکن مزے کی بات ہے ان میں سے کوئی جواب بھی درست نہیں ہے ایک نمازی مسلمان اپنے پورے دن میں سب سے زیادہ جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے وہ کیا ہیں وہ الفاظ ہیں سبحان ربی پہلے یہاں تک رہے ہیں کیا الفاظ دا کرتے ہیں سبحان ربی کیا الفاظ دا کرتے ہیں دیکھیں آپ نے رکو میں کتنی مرتبہ کہا سجدے میں تین دفعہ نہ سبحان ربی دوسرے سجدے میں ایک رکت میں کتنی مرتبہ کہا اور دیکھیں یہ کم مز کم نو مرتبہ ہے امام صاحب نے رکو لمبہ کیا تو آپ تین سے زیادہ بھی کہتے ہیں ایسی ہے تو ایک رکت میں آپ نے کتنی مرتبہ کہا پاک ہے میرا رب پاک ہے میرا رب کم مز کم کتنی مرتبہ کہا ایک رکت میں نو مرتبہ صرف آپ نے فجر کی نماز پڑھی دو سنت اور دو فرض چار رکات تو آپ نے کتنی مرتبہ کہہ دیا چھتیس مرتبہ آپ نے کہہ دیا سبحان ربی اللہ زہر میں بارہ رکات آپ نے پڑھے ہیں جی فرض اور سنت اثر پڑھی مغرب مغرب کی سنتیں عشاء سنتیں وطر رات کی عبادت دن کے نوافل ہر رکو سجود میں آپ نے کیا کہا بولی کیا کہا سبحانہ ربی ذرا ان الفاظ کی آپ اپنا آیت کو دیکھئے کہ پاک ہے میرا رب ربی میرا رب پاک ہے اچھا یہ جو رکو کا ذکر ہے نا سبحانہ ربی العظیم اس کے اندر آپ نے چار چیزوں کا احساس کرنا ہے کتنی چیزوں کا چار چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اللہ پاک ہے بولے سب سے پہلی چیز کہ وہ اللہ یعنی کہ وہ اللہ ظلم نہیں کرتا وہ اللہ نائنصافی اس اللہ کو نیند اسے اونگ وہ تھکتا اللہ اور یہ ہے اللہ کی تسبیح بولے یہ ہے اللہ کی تسبیح مطلب آپ جب کہا جائیں نا کہ اللہ کی تسبیح کریں تو اللہ کی تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر نقص کمی سے پاک کرنا اللہ پاک ہے بولے اللہ پاک ہے اچھا جی دوسری جو چیز ہے ذکر کے اندر اور سجدے کے ذکر میں بھی دوسری چیز ہے کہ رب بھی رب لفظ رب کے اندر بولے دوسری چیز کیا ہے لفظ رب کہ وہ رب ہے اور کل آپ نے رب العالمین کے اندر تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھا وہ پروریش کرنے والا پالنے رکھنا والا خیال کرنے والا ہے اچھا تیسری چیز یہ ہے وہ جو لفظ رب کے ساتھ یا ملی رب بھی بولے تیسری چیز کیا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ رب بھی میرا رب رب بھی پاک ہے میرا رب رب بھی اللہ مطلب دوسری الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پورے دن میں سب سے زیادہ جو اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں آپ یہ الفاظ نکالتے ہیں رب بھی رب بھی رب بھی رب بھی اللہ رکو میں رب بھی میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب پاک ہے پاک ہے اس کے فیصلے میں کوئی نائنصافی نہیں ہے میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا وہ پاک ہے ظلم سے ہر قسم کی کمی سے اللہ ہوگا تو دیکھیں صرف اگر آپ اپنی نماز کو سمجھ جائیں صرف آپ اپنی نماز کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو آپ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں عقیدہ وائز بھی ایمان وائز بھی اخلاقیات وائز بھی عمل کے اعتبار سے بھی آپ ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں دیکھیں اللہ نے قرآن میں بہت بڑی بات کہی وہ ایسے نہیں کہی کہ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء وال بے شک نماز فہاشی اور برائی سے بولے نماز فہاشی اور برائی سے روکتی ہے وہ یہ والی نمازیں روکتی ہیں جو آپ سمجھ کر احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ کیا اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں اچھا چوتھی جو چیز ہے وہ ہے العظیم بولے چوتھی چیز کیا ہے کیا مطلب العظیم یعنی کہ وہ وہ عظمت والا ہے وہ بڑائی والا ہے وہ عظمت والا ہے یعنی کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا کسی پر اس کا کوئی دباؤ اللہ پر اللہ پر کسی کا کوئی دباؤ اللہ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں چل سکتا کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا تو یہ بڑا پیارا ذکر ہے جی روکو کا ذکر سبحان ربیل پڑھے میں ساتھ کیا ذکر ہے روکو کا سبحان ربیل عظیم سبحان ربیل عظیم اچھا جب آپ روکو سے سر اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمید سن لی اللہ نے اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی جس نے اس کی حمد کی سمیہ کا مطلب کیا ہے سن لی اللہ اللہ نے سن لی اللہ نے لام کا کیا مطلب ہے ابھی آپ پڑھ کر آئے لیے من جس نے سن لی اللہ نے اس کی یا اس کے لیے جس نے حمیدہ تعریف کی ہو پڑھ چکے نہ ہو اس کی وہ تھر پرسن اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس اللہ کی بولے جس نے اس اللہ کی تعریف کی اب آپ ذرا غور کیجئے اس ذکر پر جو مطلب آپ ہر رکو سے اٹھ کر یہ کہتے ہیں دیکھیں ہر مسلمان نمازی مسلمان رکو سے اٹھتے ہوئے یہ کہتے ہیں یا نہیں کیا الفاظ کہتے جی سمی اللہ لی من حمد پھر اگر کوئی انسان آ کر یہ کہ جی اللہ میری نہیں سنتا بولے پھر کوئی انسان اگر آ کر یہ کہ کہ اللہ میری تو کیا وہ درست کہہ رہے اللہ کی بندی آپ ہر رکو سے اٹھ کر تو کہتے ہیں اللہ نے سن لی اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی مطلب اللہ تو تمہاری وہ تعریف جو رکو میں تم نے اللہ کی تعریف کی سبحانہ ربی العظیم تمہارے ساتھ والے نمازی نے نہیں سنا اور تم نے رکو سے اٹھ کر کہا کہ اللہ نے سن لیا اللہ کیسے نہیں سنتا ہر نماز میں تو تم کہتے ہو یا تو تم اپنی اس بات میں غلط ہو یا بھی اپنی اس بات میں غلط ہو اللہ یہ ہے جی آپ کی نمازیں بولیں یہ ہیں آپ کی نمازیں اللہ نے سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی موسیقی موسیقی